بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خواتین پر تشدد اور ظلم و ستم جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک دردناک علمیہ ہے اس حوالے سے قانون سازیاں بھی ہوتی ہیں اس حوالے سے حقوق کے حوالے سے کام بھی ہوتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ جو واقعات ہیں یہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں میڈیا میں ہوتے ہوئے ہم یہ خبریں روز درجنوں کے حساب سے دیکھتے ہیں کہیں پر بھیوی پر پشدد کیا جاتا ہے کہیں پر اس پر تضاب بھینک دیا جاتا ہے کہیں پر اسے کوئی ناجائز تعلقات کے حوالے سے اس کے اوپر ظلم کر دیا جاتا ہے اور مختلف قسم کی سٹوریز جو ہیں وہ روزانہ ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں آج کی جو ویڈیو ہے یہ میں سپیشلی بیٹیوں کے لیے بہنوں کے لیے اور ان والدین کے لیے کرنا چاہتا ہوں جن کی بیٹی ہیں اگر ان کی شادی کریں تو ان کو ضرور بتا دیں کہ ہم نے تو انسان دیکھ کر اس کے ساتھ آپ کا رشتہ جوڑا ہے اگر بعد میں یہ جانور ثابت ہو تو خدارہ واپس آ جانا ضروری نہیں ہے کہ تم نے وہ زندگی ساری اس جانور کے ساتھ گزارنی ہے ایسے ایک واقعہ ہوا ہے گجرہ والا میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے یقیناً وہ دیکھی ہوگی اس میں ایک درندہ صفت انسان کو دیکھنے میں تو وہ کافی ہیوی ہے بھاری سا ہے شکل بھی اس کی مردوں والی ہے لیکن جو عمل وہ کر رہا ہے وہ بالکل بھی کسی مرد کو زیب نہیں دیتا کیونکہ اپنے سے کمزور پر ہاتھ اٹھانا کبھی بھی مردانگی نہیں ہوتی یہ واقعہ کیا ہے اس واقعہ کی ویڈیو وائرل ہوئی میں خود بھی دیکھی تو پھر میں نے اس کی پوری جس طرح میری ایک میں سٹوری کرتا ہوں تو اس کے ہر طرح کا جو ہے دونوں طرف کا موقف بھی لیتا ہوتا ہوں پوری تفصیل بھی لیتا ہوں اور تب وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں نے اس کی پوری تفصیل لے لی ہے یہ واقعہ کہاں کا ہے یہ آپ کو بتاؤں گا خاتون کون تھی خاتون کے والد نے جو اف آئی آر کروائی ہے وہ کیا ہے اب خاتون کس حال میں ہے خاتون کا پولیس بیان ابھی تک ریکارڈ کیوں نہیں کر پائی ہے یہ جو درندہ ہے یہ گرفتار ہو گیا ہے اب یہ کس حال میں ہے اور اب تک کی جو پوری تفصیلات ہے وہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا ویڈیو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جی واقعہ ہے گجرانوالا کا اور تھانا کینٹ گجرانوالا میں اس کی اف آئی آر ہے سیٹلائٹ ٹاؤن کا رہائشی ہے یہ بندہ جو اس لڑکی کا والد ہے یعنی کہ اس درندہ کا جو سسر ہے نام اس کا جو ہے احمد صادق والد محمد صادق ہے اور یہ جو درندہ ہے اس کا نام شیخ عثمان عرشد والد عرشد کمال ہے ان لوگوں کی کوئی آٹھ سال پہلے شادی ہوئی جتنی تفصیلات مجھے ملے ہیں ان کے تین بچے ہیں اور یہ بندہ جو پولیس بتا رہی ہے پولیس کا یہ کہنا ہے اب جب اس نے اس کو گرفتار کر لی ہے تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ بندہ گزشتہ تین سالوں سے اپنی بیوی پر مختلف وقت میں اسی طرح کا بہمانہ تشدد کرتا تھا اسے مارتا بھی تھا اور اتنا مارتا تھا کہ اب وہ بیچاری جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ جو ہے وہ اپسٹ ہو چکی ہے اور جو آپ جو ویڈیو ہے ویڈیو میں یہاں دیکھا نہیں سکتا ویڈیو میرے پاس موجود ہے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں تو واضح نظر آتا ہے کہ اس میں تین معصوم بچے جو ہے وہ اپنی ماں کو بچانے کی کوشش اشاروں سے کر رہے ہیں یہ جو ہے یہ جو ذہنی مریض جو ہے جب یہ اس اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے اس پہ جو اس پہ تشدد کر رہا ہے تو وہ تینوں بچے موجود ہیں اور ان کے سامنے یہ کر رہا ہے یہ مارتا ہے بچے ہاتھوں کے اشاروں سے اس کو روکتے ہیں اور یہ پہلے صوفے پہ اس پہ جوتے سے ظلم کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کو بالوں سے پکڑ کر کھینچتا ہے پھر ویڈیو کے اینڈ میں اس کے پھٹے ہوئے کپڑے بھی وہ عورت دکھاتی ہے یہ سارا واقعہ جو ہے یہ اب جو ریسنٹ جو واقعہ ہوا ہے جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج باہر آئی ہے وہ جو ہے دس اور گیارہ جون کی درمیانی شب کا یہ واقعہ ہے ہوتا کیا ہے کہ گھر میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اس سی سی ٹی وی کی فوٹیج جو ہے یہ سامنے آتی ہے اور اس میں جو ہے متاثرہ خاتون جو ہے وہ اس پر ظلم کیا جاتا ہے اب متاثرہ خاتون کا جو والد ہے اس سے جب صافیوں نے بات چیت کی اور جو مجھے پتا چلی ہے وہ یہی ہے کہ متاثرہ خاتون کا والد کہتا ہے کہ اس لڑکی کر اس سے پہلے بھی ظلم ہوتا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں جو ہے جب ایف ای آر کے لیے درخواست کے لیے پولیس کے پاس گیا تو پولیس نے جب اس ملزم کا نام سنا تو انہوں نے کہا کہ جی چھوڑیں جی یہ میاں بیوی کے اندر کا معاملہ ہے یہ گھر میں ہوتا رہتا ہے کوشش کریں ان کو سمجھائیں اور یہ مسئلہ ساتھ اٹھ کرنے کی کوشش کریں تو پولیس کا جو رویہ ہے وہ پہلے ٹھیک نہیں تھا لڑکی کے والد کا یہ کہنا ہے کہ جب میں نے یہ سالہ دیکھا تو مجھے کسی نے مشوہ دیا کہ آپ چھوڑیں پولیس کو آپ وزیراعظم پورٹل کے اوپر شکایت کریں وہ کہتے ہیں پورٹل کے اوپر شکایت کی تو وہی پولیس جو میری درخواست لکھنے کو راضی نہیں تھی پھر اس کے بعد اس کی لیس کے سربراہ کی مجھے خود کالائے اور بتایا کہ جی آپ کا کیا مسئلہ ہے آپ جو ہے آپ ہمیں بتائیں ملزم جو ہے میں جیسے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ویڈیو میں جو سارا کچھ نظرار ہے وہ میں آپ کو تقریبا تفصیل سے بتا چکا ہوں اس کے والد کا جو کہنا ہے لڑکی کے والد کا جنہوں نے افیار کروئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو ظلم کیا ہے اس نے وہ صرف جو اس کی شرمناک وجہ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ وجہ یہ ہے کہ جی اس کو میری بیوی کے ہاتھ کا بناوا کھانا پسند نہیں آیا اور اس کی بنیاد پر رات کو ایک بجے کے قریب جو ہے اس نے خاتون کے اوپر ظلم کیا اور یہ ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے یہ بلکل وہی ویڈیو ہے جو رات ایک بجے اس نے اس پر ظلم کیا اب ہوتا کیا ہے جب یہ اس خاتون کو مارتا ہے تو جب تھک جاتا ہے تو تھک کہ جب یہ سوتا ہے تو وہ خاتون بھاگ کر اپنی جان بچا کر خود کو باثروم میں بند کر لیتی ہے باثروم میں بند کر لیتی ہے اور اس کے بعد تقریبا تین گھنٹے وہ خاتون باثروم میں بند رہتی ہے اس دوران وہ اپنی سہیلی سے فون پر رابطہ کرتی ہے جو کچھ دیر کے بعد اس کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اس خاتون کی حالت غیر ہونے کی وجہ سے اسے ایک مقامی ہسپتال لے جاتی ہے لڑکی کے والد کا یہ کہنا ہے کہ اسی سہیلی نہیں فون کر کے جو ہے مجھے آگاہ کیا اور جب وہ ہسپتال پہنچا تو اس کی بیٹی کی حالت تشویشناک تھی اس کا شوار جو ہے وہ تین سال سے جب اس کو پتا چلا اس کے والد کہتے ہیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ یہ سسا تین سال سے جاری ہے اور میری بیٹی اس کو چھپاتی رہی ہے تو میرے پیاؤں کے لیچے سے زمین نکل گئی اس کے والد کا یہ بیان ہے کہ یہ بیٹی جو ہے وہ محض اس لیے چھپاتی رہی کہ وہ اس کو ہماری زندگی عزیز تھی میری اور لڑکی کی ماں کی یہ قربانیاں دیتی ہیں جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنے والدین کے لیے اس قسم کی قربانیاں دیتے ہیں اس کے والد کا کہنا تھا جب بھی اس کا شوار اس پر تشدد کرتا تھا تو اس کے بعد پسٹول اس کے سر پر رکھ کر دھمکی دیتا تھا کہ اگر تم نے اس چیز کا ذکر اپنے والدین سے کیا تو وہ تمہارے ساتھ ساتھ میں تمہارے والدین کو بھی قتل کر دوں گا اس لیے میری بیٹی جو ہے وہ ظلم برداشت کرتی رہی اس کے والد کا کہنا ہے کہ میری بیٹی ابھی بھی ہسپتال میں زیر علاج ہے وہ رات کو سوتے سوتے اٹھ جاتی ہے اور شور مچانا شروع کر دیتی ہے کہ میرے ماں باپ کو نہ مارنا اس پر نفسیاتی بیچاری پر اثر ہو چکے پولیس جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تک اس لڑکی کا بیان ریکارڈ نہیں کر سکے ہیں کیونکہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ شوہر کے ہاتھوں ہونے والے تشدد کا ان کے ذہن پر کافی برا اثر پڑا ہے اور اس لیے وہ ایسی حالت میں نہیں ہے کہ وہ پولیس کو بیان ریکارڈ کروا سکے اب جو ہے والد کا یہ کہنا ہے جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب پولیس کو جب میں درخواست لکھوانے گیا تو ملزم کی شناخت اور اس کے نام کے بارے میں بتایا تو ایک مرتبہ تو پولیس اہلکار کا کلم رک گیا اور اس نے کہا کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے لہٰذا ان معاملات کو تھانے نہ ہی لے آئیں تو بہتر ہے بہرحال وزیر اظم پورٹیل کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا اب جو پولیس ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جی کوئی ایسی بات نہیں ہے جب یہ آئے ہم نے ان کی بقیادت اور پر درخواست بھی جو ہے وہ کر لی درج اور اس کے بعد ہم نے اس جو ملزم ہے اس کو گرفتار بھی کر لی وہ اب بھی پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور اس کو جسمانی رمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا اور عدالت سے اس کے جسمانی رمانڈ کی استعدا کی جائے گی اب دوسری طرف کا موقف بھی آپ کے سامنے میری ہمیشہ کچھ ہوتی ہے دونوں طرف کا مقفر کھوں اب ملزم کا جو والد ہے وہ کیا کہتا ہے کہ جی یہ سب کچھ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے میرا بیٹا وقوعے کی شب گہری نیند سو رہا تھا اور متاثرہ خاتون نے اس سے زبردستی اٹھایا رہا تھے ایک بجے اور کہا کہ مجھے میرا خرچہ دو اس کا جو والد ہے اس کا کہنا ہے کہ اس کے بیٹے نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ خرچے کی بات صوبہ کر لیں گے ابھی سو جاؤ لہٰذا یہ جو ہے یہ بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے اس دوران لڑکے کے والد کا کہنا ہے کہ ان کے اپس میں تلقلامی ہوئی جس کی وجہ سے اس کے بیٹے کو غصہ آیا اور اس نے پھر اپنی بیوی کے اوپر تشدد کیا اور پھر اس کے والد کا جو روایتی ہوتا ہے کہ میری بہو جو ہے وہ جاتے ہوئے گھر سے سونا نگدی زیورات قیمتی دستاویزات وہ ساری چیزیں لے گئی ہیں یہ واقعہ کی ساری سٹوری اور یہ اس کے ہر دونوں پہلو لڑکے کا والد کیا کہہ رہا ہے لڑکی کے والد نے جو ایف آئی آر کرے ایف آئی آر کی کاپی بھی میرے پاس موجود ہے اس میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے لیکن لڑکے کا والد یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے نے جو کیا اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ جو بھی معاملہ تھا میرا خیال سے کوئی عورت اتنی پاغل نہیں ہوتی کہ رات کو سوئے ہوئے ایک خاند کو اٹھایا اور اسے کہا ہے کہ جی مجھے خرچہ دو اور اگر بیوی خرچہ مانگتی بھی ہے تو میرا خیال سے پھر اتنا جانور کوئی بھی نہیں ہوتا کہ وہ بیوی کے اس قسم کا تشدد کروائے یہ جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں کہا یہ جا رہا ہے میری وہاں بات ہوئی ہے کہ یہ جو ہے اس خاتون نے لگوائے تھے گھر کے اندر کیونکہ یہ بارہاں اس کے اوپر تشدد کرتا تھا یہ ویڈیو لیگ جو ہے یہ اس کی سہیلی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس نے یہ ویڈیو لیگ کی اس سے بلکل بھی انکار نہیں کیا جا سکتا خدارہ خاموش مت رہیں بیٹیوں سے بہنوں سے درخواست ہے کہ ظلم سینہ جو ہے وہ کسی حد تک تو آپ سائے سکتے ہو اگر آپ میں اس کی بھی جورت ہے اگر نہیں تو خدارہ اس کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں کیونکہ یہ اس چیز کا کوئی حال نہیں ہے کہ اگر آپ خاموش رہیں گی اور آپ کے ساتھ یہ ساری زندگی ہوتا رہے گا اور چھپ کر کے آپ جو ہے پرتاشت کرتی رہیں گی خاصے اگر کوئی درندہ ہے تو اس کی درندگی کی سزا اسے ضرور ملنی چاہیے انشاءاللہ اس ویڈیو کے حوالے سے بھی جو اپ ڈیٹس ہوں گے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا آج اس ویڈیو سے اتنا ہی آنے والی کیسی ویڈیو تک لے اجازتیں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانیت تھوڑی ویڈیو لمبی ہو گیا لیکن اینڈ پہ یہ ضرور سکھاؤں گا کہ بیٹیوں کو کہا جاتا ہے نا کہ اس کو گھرداری آنی چاہیے بیٹوں کو بھی میرا خالصے والدین کو یہ سکھانا چاہیے کہ اگر کسی کی بیٹی آپ لے کے آتے ہیں تو وہ بھی انسان ہوتی ہے اور اس کے بھی اتنے ہی حقوق ہوتے ہیں جتنے آپ کے ہیں تو خدارہ انسانیت سکھائیں اپنے بچیوں کو تو آپ کام کاجر وہ چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے بیٹوں کو بھی انسانیت سکھائیں اور انہیں ٹریٹ کرنا سکھائیں کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ یا کسی انسان کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یہی تربیت ہوتی ہے جو آگے چل کر اس طرح کے نتائج سامنے آتے ہیں تو میرا خالصے اس میں والدین کا قصور ہوتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو تربیت نہیں دے پاتے یا ان کو بتا نہیں پاتے کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کرنا ہے چاہے وہ اس کی بیوی ہو چاہے وہ اس کے ساتھ کام کرتی ہو چاہے وہ گلی میں کہیں جا رہی ہو تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس قسم کی تربیت بھی اپنے بچوں کو دیں آج کی اس ویڈیو سے اتنی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی اگلی اس ویڈیو تک لیم اجازت دیں پاکستان دبات اللہ حافظ